وفاقی دارو الحکومت خوبصورت قدرتی نظاروں کے علاوہ تاریخی اساسے بھی سمیٹے ہوئے ہیں اسلامباد میں موجود چند تاریخی امارات میں گولڑا ریلوی سٹیشن بھی شامل ہے ایمن سید رپورٹ میں تفصیلات بتا رہی ہیں تاریخی دور کے اوراق اور گدرتی حسین مناظر سمیٹے یہ ہے اسلامباد کا گولڑا ریلوی سٹیشن 1882 میں برطانوی دور حکومت کے دوران قائم کیے جانے والے اس ریلوی سٹیشن کو 1912 میں جنگشن کا درجہ دیا گیا وکٹورین طرز تعمیر کی شاہکار امارت کا ہر رنگ قابل دید ہے جس کے باعث مسافروں کے علاوہ یہ سیاہوں کا بھی منپسند مقام ہے لوگ جب گاڑی کا انتظار کرتے ہیں تو اس پر کنفیوجن پیدا ہوتی ہے اور وہ ریلوی کے بارے میں ان کے ویوز اچھے نہیں ہوتے لیکن گولڑا ریلوی سٹیشن واحد ریلوی سٹیشن ہے جہاں پبلک کہتی ہے کہ خدا را گاڑی لیٹ آنی چاہیے 2003 میں یہاں قائم کیے گئے ریلوی میوزیم نے گولڑا سٹیشن کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا جس کے ذریعے ریلوی سٹیشن کی ایک سو پچاس سالہ قدیم تاریخ کے بارے میں آگہ ہی حاصل کی جا سکتی ہے اس اجائب گھر میں رکھے گئے ایک صدی سے زائد پرانے سیگنل سٹیشن، پنکھیں، لیمپس اور ریلوی پولیس کے زیر استعمال ہتھیار سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز بنتے ہیں ہمیں یہاں کے بہت اچھا لگا ہے کیونکہ یہ ایک تاریخی جگہ ہے تو اس میں بہت پرانے بنے چیزیں ہیں یہ تو اب اس جنکشن میں دن میں دو ٹرینے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچاتی ہیں مگر کربو جوار کے لوگ بھی صدیوں پرانے گھنے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر فرحت اور سکون محسوس کرتے ہیں گورنر ریلوی جنکشن خود میں نہ صرف بے شمار قدرتی حسین مناظر سمیٹے ہوئے ہیں بلکہ تاریخ کے سنیری ادوار کا بھی خوبصورت اکاس بنا ہوا ہے کیمروین سید ارسلان کے ساتھ ایمن سید وقت نیوز اسلام آباد سید ارسلان کے ساتھ ایمن سید وقت نیوز اسلام آباد